اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں بھارتی نو سینہ کے ترکش میں اب ایک اور اتیادونک سودیشی ودونسک پوت جڑنے جا رہا ہے بھارت میں بڑی مسائل آئین ایس مورمگاو کو آج بھارتی نو سینہ میں شامل کیا جائے گا رکشا منتی رائجہ سنگھ آج سے نو سینہ کو کمیشن کر رہی ہے یہ یودھا پوت ریموٹ سینٹر مشین آدونک رڈار اور ستہ سے ستہ پر مار کرنے والی مسائل اور ستہ سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل جیسے ہتھیار سسٹموں سے لیس ہے بھارتی نو سینہ کی طاقت آج پھر سے بڑھنے جا رہی ہے مورمگاو مسائل آج سینہ کو کمیشنٹ کی جائے گی رکشا منتی رائجہ سنگھ اس کاریکٹرم میں شامل ہوں گے سمندر میں چین کا کال دیش کی پاور دشمنوں کا ڈسٹروائر سمندر کی شان کاپے گا چین پاکستان چین ویوات کے بیچ سمندر میں بھارت کے نئے شہنشاہ کی اینٹری ہونے والی ہے دیش کے نئے ویدھوانسک نے دشمنوں کی نیت اڑا دی ہے بھارت کے نئے وارشپ کو دیکھ چین اور پاکستان باکھلا اٹھے ہیں دونوں کی راتوں کی نیت اڑ گئی ہے آج انڈیا نیوی میں وہ نگینہ شامل ہو رہا ہے جو پلک جھپکتے ہی دشمنوں کی قلعے کو بھید دے گا میسائل اور راکٹ لانچر سے لیس آئین ایس مور موگاؤ اب بھارتی ناو سینہ کی جنگی بیڑے میں شامل ہو جائے گا رکشا منتی راجنا سنگھ آج مومے میں آئین ایس مور موگاؤ کو انڈیا نیوی میں کمیشن کریں گے ویدبن شکھ جدی پوت کو بھارتی سینہ کے وارشپ ڈیجائن بیرو نے ڈیزائن کیا ہے اس کا نرمان مجھگاؤں ڈاکس شپ بیلڈرز لیمیٹیڈ مومے نے کیا گیا ہے آئین ایس مور موگاؤ کا نام پشیمی تٹ پر گوہ کے احتیحاس ایک بندرگاہ شہر کے نام پر رکھا گیا ہے آئین ایس مور موگاؤ پچھلے سال 19 دسمبر کو پہلی بار سمودر میں اترا تھا اسی دن گوہ میں پرتگال شاشن سے مکتی پانے کے ساٹھ سال پورے ہوئے تھے موسائلز اور راکٹ لانچر سے لیس آئین ایس مور موگاؤ کے ناؤسینہ میں شامل ہونے سے بھارت کی طاقت ہند مہا ساغر میں اور بڑھ جائے گی مور موگاؤ دشمن کے جہاش کو پڑک چھپکتے ہی تباہ کر دے گا آئین ایس مور موگاؤ بھارت میں نرمیت شکیشالی یددپوتو میں سے ایک ہے اس کی لمباہ 163 میٹر اور چوڑائی 17 میٹر ہے اور اس کا وجن 7400 ٹن ہے یہ جہاش چار شکیشالی گیس ٹاربائن سے لیس ہے اور تیس سمودری میر سے زیادہ کی گتی سے چل سکتا ہے آئین ایس مور موگاؤ بھرموز اور بڑھاک ایڈ جیسی مسائلوں سے لیس ہے اس میں اسرائیل کا ریڈار ایم ایف سٹار لگا ہے جو ہوا میں لمبی دوری کے لکش کا پتہ لگا سکتا ہے 127 میلی میٹر گن سے لیس آئین ایس مور موگاؤ 300 کلی میٹر دور سے لکش کو بھیدنے میں سکشم ہے اس پر اکے 630 انٹی مسائل گن ساتھی انٹی سبمرین راکٹ لانچر سے لیس ہے آتو نیربر بھارت ابھیان کے تحت بنایا گیا ہے میکن انڈیا کے تحت اس جہاز پہ کافی اس کلاس آف وارشپ پہ کافی ایمبرومنٹ ہوئی ہے جو پچھلے کلاس آف وارشپ پہ ان کا انڈیجنس کنٹینڈ قریب ساتھ پرتیشت تھا اس پہ کاریب 75% is انڈیجنس اور اس کے سوا جو ادھکانچ ویپن سینسر وہ سارے انڈیجنس ہیں اور خاص کر کے جو آٹومیشن اور ویپن سینسر انٹیگریشن ہوتا ہے جو کافی کمپلیکسٹی اس میں بھی ہوتی ہے وہ بھی سارا انڈیجنس ہے ہند مہا ساگر مچین وقت وقت پر بھارت کے خلاف اپنی چال چلتا رہتا ہے لیکن اب اس کی ہر چال بازی اور دھوکے بازی کا ماکول جواب ملنا تائے ہے کیونکہ این ایس مور مگاؤز سے نہ صرف انڈیان نیوی کی طاقت میں اضافہ ہوگا بلکہ دشمن دیشوں سے سمودری سروشہ میں بھی بہت مضبوطی ملے گی بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤ نو بھارت